لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مسلمان سائنس دانوں کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کو یوں کہلے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں جو سائنس دان تھے ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے دور حکومت میں تمام کے تمام سائنس دان مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ان میں کچھ عیسائی بھی تھے کچھ یہودی بھی تھے تو اس دور میں جس پہلے سائنس دان کی اب ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیں ایٹی فائیو ہجری کی بات ہے ایٹی فائیو ہجری کی صحابہ اکرام کا زمانہ ہے خالد بن یزید نام کے ایک سائنس دان ہے ان کا تعرف کراتا ہوں میں آپ کو کہ خالد بن یزید کو علم کیمیا سے خاص دلچس بھی تھی جس کو آپ کہتے ہیں کیمسٹری اور ان کو علم حیت سے بھی لگاؤ تھا وہ شاہی خاندان سے تھے شاہانہ مزاج بھی ہونا چاہیے تھا ان کا مگر خالد ان سب تسنو کی باتوں سے دور تھے عالم اسلامی میں خالد پہلے سائنس دان گزرے ہیں انہوں نے کئی فنی کتابوں کے ترجمے کرائے اور علم حیت میں کررہ بھی بنوایا ہے آسمان کا یہ کررہ خالد کی ہدایات کے مطابق تیار کیا گیا یہ دھات کا تھا کررہ کہتے ہیں آپ کو یہ جو آپ کہتے ہیں پلانٹ اس کو کررہ کہتے ہیں تو ہی وز انٹرسٹیڈ ان شیپس اچھا خالد بن جزید بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے شاہی محل میں پرورش ہوئی اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی لیکن عربی دل و دماغ پر شہانہ تکلفات بار تھے اس لیے تاج و تق سے محروم رہے لیکن علمی دنیا میں اپنے کاموں کے سبب مشہور ہوئے خالد کو اپنی ناکامی پر کچھ افسوس نہ ہوا اس نے علمی کتابوں کا متعلق شروع کیا اور کیمیا سازی سے دلچسپی لینے لگا سونے بنانے کی دھن میں اس نے کچھ جڑی بوٹیاں بھی جمع کی اور تجربے کیے لیکن سونا نہ بنا سکا لوگوں نے خالد سے پوچھا آخر کیوں اس لالت میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو خالد نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو خوب انام و اکرام دوں کہ وہ دولت سے بے نیاز ہو جائیں خالد کو علم طب سے بھی دلچسپی تھی اس کو آپ کہتے ہیں میڈیکل سائنس خالد نے ملک مصر اور اسکندریہ سے کئی اہل علم بلائے وہ ان سے علمی مسائل پر بحث کرتا تھا اس نے اپنی قابلیت میں خاصہ اضافہ کر لیا خالد نے ان حکماء سے کئی علمی کتابوں کے ترجمے بھی کرائے علمی دنیا میں یہ اس دور کا سب سے پہلا ترجمہ تھا اس نے علم حیت سے بھی لگاؤ تھا اس نے ایک قرآ بھی تیار کرائے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تو خالد علم و فن کا بڑا دل داتا تھا کیمسٹری سے فطری شوق رکھنے والا اس دور کا پہلا دانشور تھا سائنس کی کتاب میں پہلا نام اسی کا نظر آتا ہے انگلیش میں K H A L I D بھی خالد لکھا جاتا ہے اور اگر آپ یوروپین لینگویجز میں چلے جائیں تو وہ C A L I D کر کے بھی خالد لکھتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خالد بن یزید دراصل یہ یزید کا ہی ایک بیٹا تھا یزید کے ایک بیٹے کا نام تو ہم نے پہلے دیکھا معابیہ ثانی جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اسے تخت و تاج پر نہیں بیٹھنا چاہتا جس کی بنیادوں میں خون ہو اہلِ بیعت کا اور دوسرا بیٹا یہ تھا خالد بن یزید اس کو بھی تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی یہ بھی علم کا شغب رکھتا تھا شہزادہ تھا تو یہ اس طرف کو نکل گیا بارال پہلے سو سال اسلامی تاریخ کے جو ہمیں ملتے ہیں صحابہ اکرام کا دور ہے تو زمانے میں یہی ایک نام منظر عام پر آتا ہے خالد بن یزید کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا سیون ہنڈرڈ ان فور ایسوی یعنی کہ ایٹی فائیو ہجری میں تہنی ایٹی فائیو ہجری سے پہلے یہ پیدا ہو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں آپ سے بات کریں گے ابو عصاق ابراہیم بن جندب کی اور یہ دوسری ہجری صدی ہجری میں ان کی تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ایسٹرانومی وغیرہ مختلف فیلڈز میں انہوں نے کام کیا وما علینا اللہ البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے